بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحبوں کو امید کرتی ہوں کیلانکہ فضل کرم سے آپ لوگ خیر و خیرد کے ساتھ ہوں گے اور میری یہ دعا ہوتی ہے کہ میرے دیکھنے والے چھوہاں بھی رہیں خوش حباد رہیں اسے مسکراتے رہیں امین اور میری طرح آپ لوگوں نے بھی کل مامو اور بانجی کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے یہ ٹائٹل لگائے گئے تھا کہ مقدس کس کی بیٹی ہے اور لوگ جو انہیں وہ ہمارے لیے اسی طرح کے باتیں کرتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے رہنہ کی بیٹی ہے کوئی کہتا ہے اس بچی کو اڈاپٹ کیا گیا ہے آج میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے پروف رکھ رہی ہوں آپ لوگوں نے ان کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں لازمی اس بات کا جواب دینا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے لینا ہے فل ویڈیو کو واش کرنا ہے اگر آپ نے ویڈیو سکیپ کی تو پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کیا کیا چیزیں میں نے اس ویڈیو میں پین کیے سابرا کی تو چینل پر فاسٹر مائے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائکہ شیئر کر دیں میل آئیکن کو اور کی اپشن بھی بریس کریں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت میل سکے تو جو بچی ہوتے نا تو انسان جو اگر جدرے بھی ہو جائے نا تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کچھ لوگ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن اگر اتنی عرصے بعد کافی ٹائم کے بعد جب انسان بڑا ہو جائے تو اللہ پاک اولاد سے جب نوازتا ہے تو انسان کی جو خوشی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نکھی خوشی ہوتی ہے تو انسان اس بات کے لیے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ مجھے اتنی بڑی اللہ پاک نے خوشی دی ہے تو میں اس خوشی کو زمانے کی نظروں سے فیلال بچا کے رکھوں بہت زیادہ اس عورت کو احتیاط کی کرنے کا کہا گیا ہے لیکن اللہ کا اس عورت پہ اب میں کیا کہوں عذاب تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اللہ پاک اپنی طرف سے ہی نظر فرماتے ہیں کسی انسان کی دعا سے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جس طرح اس عورت نے اپنے بچے چھوڑے اپنے اس نے بچوں کا خیال نہیں کیا جوان ہوتی بیٹیوں کیا خیال نہیں کیا یہ عورت باقی آگئی تو انشاءاللہ یہ والا بھی سسٹم اس عورت کے لیے ہوگا اس کے علاوہ جی دیکھیں کہ پہلی جب عورت کو اس نے طلاق دی ہے مامون نے ساجدہ کو جب ڈائیووز ملی ہے اس نے کھلا لیا ہے یہی انہوں نے بنایا تھا کہ اس کو اولاد نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد اس نے ایک تو چینل کی وجہ سے سابرا سی شادی کی دوسرا اس نے یہ کہا گئی ہے اس عورت کے پہلے بھی بچے ہیں اور اس عورت کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے پرابلم نہیں ہے میڈیکل کا کہ اس کے بچے نہ ہو سکیں تو ان دو آپشن کی وجہ سے اس نے سابرا کو ورگلایا اس کو گھر سے بگایا اس کو بچوں سے جدا کیا اس کے بعد جب میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کیونکہ اس کی بچے کی شکل انجازی نہیں ہے ماں کی تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں بچے یا باپ کی طرح ہوتے ہیں کوئی زیادہ تار عمومان بچے اپنی ماں کے نقش زیادہ لیتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ اس جو بچے یہ مقدش اس کا سابرا کی طرح بلکل کوئی بھی نہیں ہے اب آپ لوگوں کے سامنے یہ جو گزر رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں کیا ایک عورت جو اس بندے کے بچے پیدا کرنے جا رہی ہے جو بھوڑا ہو چکا ہے اتنی عرصے کے بعد اولاد کی خوشی اسے ملی ہے اگر یہ خیال کریں کہ بچی کس کی ہے پھر وہ بندہ ویڈیو خود بنا رہا ہے سابرا کو خود بول رہا ہے تم ایسے ایسے کام کرو تو پھر ہم لوگ کیسے یقین کریں کہ یہ سابرا کی بیٹی ہے اور سابرا نے اس کو نو مہینے پیٹ میں رکھا وہ باتیں دھو گی اب آپ کے سامنے یہ جو کلک جال رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ٹوٹی ہوئی چھیر کو کس طرح کھالے میں رکھ کر ایک پریگنڈ عورت اس کرسی پہ اپنا پاؤں اس چھیر پہ رکھ کر دوسری طرح جاتی ہیں اللہ نے کرے کہ یہیں سے یہیں سے اس کا پاؤں فسل جاتا اور چوڑ جو ہیں وہ ماں اور بچے کو لگتی تو پھر زہری بات ہے کہ گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ الزام عورت کو ہی دیتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد ہمارے بچے کے بیٹے کے گھر خوشی آ رہی ہے چاہے لڑکی ہو جاں لڑکا ہو لیکن اتنے سال کے بعد وہ دادا اور دادی بن رہے ہیں تو تم نے اتیاد کیوں نہیں کی اس کو پتا تھا کہ سارا الزام اگر اس کے پیٹ میں بچی تھی تو اسی پہ سارا الزام آتا دوسرا وہ بندہ جس کے گھر میں اتنے ٹائم کے بعد اتنے سالوں کے بعد اللہ پاک ایک اولاد کی نظرے صورت میں خوشی دے رہے ہیں تو اس بندے کو بلکل بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں سابرہ کو روکوں میں اس کو بولوں کیمرہ اس کے ہاتھ میں کہ سابرہ اس طرح کی نادانی نہ کرو اگر خدا رخواستہ اس چیئر سے تمہارا پاؤں نیچے پسل گیا تم کھالے میں جا گری پھر تمہیں چوٹ ڈگے گی تو آگے کیا ہوگا آپ لوگ خود سمجھ دا رہے ہیں آگے کیا ہو سکتا تھا یا تو یہ جان سے جاتی یا بچہ جان سے جاتا ان باتوں کو لے کر ہم لوگوں نے یہ کہا تھا اور پھر جس طرح سے اس کے گاؤں والوں نے کچھ لوگوں نے کہا تھا جس طرح اس لڑکی کی شکل ان سے ملتی ہے ریحانہ کی بیٹی سے پھر اس کا جب آپریشن ہوا اس کے بعد اس کو اسی ٹائم اٹھایا گیا اس کے بعد جس طرح سے کوئی اتیاد نہیں کی کوئی بھی آپریشن والا سسٹم ہی نہیں تھا کیونکہ جن کا سی سیکشن ہوتا ہے ان عورتوں کو دو تین افتے تک صرف اپنے کسی اور کے سہارے اٹھا بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ میری بابیوں کے سی سیکشن ہی سے ہم سب کے سی سیکشن ہوئے ہیں تو نہیں عورت اٹھ سکتی نہیں وہ چل سکتی ہے نہیں وہ اپنی طور پر کھڑی بھی ہو سکتی ہے جب تک کوئی عورت ساتھ میں اس کو پکڑ کار چلائے نہ تو انہوں نے سابرہ کا خلائی مخلوق نے اپرشن کیا خلائی مخلوق نے اس کے چلنا بھی پھر نہ سکھایا خلائی مخلوق کے ساتھ یہ کام کرتی رہی ہے نہ ہی کبھی دیکھا وہاں پہ گھر میں آ کر یہ بیٹھے رہی ہے اور اس کے مامو نے کہا کہ الحمدللہ سابرہ بہت ہی جلدی سے ریکووری کر رہی ہے ان باتوں کے لے کر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بچی ان کی ہے یہ بچی ہنڈر پرسنٹ اڈاپڈ بچی ہے کیونکہ اب تو ان کے گاؤں والے کوئی بندہ بھی اس پہ بات نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لوگ پیسے کے بھوک ہیں یہ لوگ پیسے کے لیے مرتے ہیں اور اصل بات اصل کرتود ایک دوسرے کے یہ چھپاتے ہیں میں نے جب اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب ندیم بھائی کو عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے اب ان کو یہ بات بولنی چاہیے کہ میں نے سابرہ کو کوئی خلا نہیں دی اس نے کوئی خلا نہیں دیا اس بات کے وہ کیوں نہیں اس بات کی طرف جا رہے ہیں اسی وجہ سے نہیں جا رہے کہ ان کے کچھ اپنے کرتود ظہر ہو جائیں گے شاید اس نے طلاق لی دی ہے اور اس نے خلا لیا اور عدد کا ہمیں نہیں پتا جو بات ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ہم تو وہی بات کرتے ہیں اللہ کے بندوں ہمیں تو کسی انگل سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سابرہ کی بچی ہے اس بچی کو سابرہ نے پیدا کیا ہے کیونکہ ایک تو فیڈر کا دودھ ہوتا ہے دوسرا یہ کہتی ہے جھوڑ بولتی ہے کہ میں اپنا فیڈ کرواتی ہوں بچی کو کوئی پتہ نہیں لگا اس جب جی چھوٹی سی بچی تھی گھر آئی تھی یہ اوپ میں چل سکتی تھی بیٹھ سکتی تھی یہ اپنے لیے ناشتہ بھی بنا سکتی تھی تب بچی کو فیڈ نہیں کروایا گیا اب اتنے مہینوں کے بعد تو جی چلو ہوتا ہے کہ فیڈ نہیں بچی ماں کا پورا نہیں ہوتا تو یہ دوسرا جو ہے نا وہ ڈبے والا دودھ بچی کو نہیں یہ کر رہواتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں نہیں اس کی شکل ملتی ہے نہیں اس کے کوئی ایسے نقش اس کے ساتھ ہیں اور دوسرے جو بچے نا جو مضمل ہے اس کی شکل بالکل ملتی ہے ندیم بھائی سے اور جو سماوے ہے اس کی شکل اور ایمن کی ماں سے ملتی ہیں وہ ملتی ہیں نا ہم بھی کہتے ہیں نا کہ سارے دیکھنے والے بھی ان کی ویڈیوز میں یہی کمینٹ کرتے ہیں کہ سماوے ہے جو انہیں وہ اپنی ماں جیسی ہے اور ایمن کی بھی زیادہ تر شکل ماں سے ملتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا مقدس کی شکل بالکل نہیں ملتی ہے اب وہ جیسی اس کی فاطمہ کا نام ہے اس کا ریحانہ کی بیٹی ہے بالکل ریحانہ کی بیٹی کی طرح اس کے شکل ہے جس طرح ریحانہ کے ابن نے اس کو اٹھایا ہوا تھا وہ پیار کر رہا تھا دوسری بات کہ اگر ان کی جعوید انگل کی بیٹی ہو تو پھر اس کے ماں باپ کیوں نہیں اٹھاتے ماں کو صرف جب ہم بات کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں تو ماں کو وہ بچی پکڑا دی جاتی ہے ورنہ بچی رو رہی ہوتی ہے یہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں وہ بچی رو رہی ہوتی ہے تو اس کا باپ پاس بیٹھا ہوتا ہے باپ بھی اپنی پوتی کو نہیں اٹھاتا دادا بھی نہیں اٹھاتا اپنی پوتی کو کبھی نہیں دیکھا کہ دادی نے بڑے پیار سے بڑے لار سے اس بیٹی کو اٹھایا اور کہہ رہی ہو کہ اتنے سال کے بعد میرے بیٹے کے گھر میں اللہ پاک نے خوشی دی کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہاں گئی خوشی کہاں گیا حقیقہ کہاں گئی رنگز کہاں گئی کہ بڑی دعوت ہوگی اللہ پاک نے مجھے اتنے عرصے کے بعد بیٹی دی حقیقہ اس کا ہوا ہے اور انہوں نے کوئی حقیقے کی ویڈیوز بنائی ہیں اتنے سال کے بعد اللہ نے خوشی دی اتنی اس کی ارننگ آتی ہیں اس کے چینل کی تو سابرا نے کیوں نہیں کیا اگر سابرا کی بچی ہوتی تو سابرا یہ بولتی ہے کہ میں اپنی پیسوں سے اپنی بچی کا حقیقہ کروں گی کیونکہ لڑکے کے دو بکرے ہوتے اور لڑکی کی جو ہوتے ہیں وہ ایک بکرہ نہیں تھے کہ ایک بکری ہوتے لے سکتے اس بیٹی کا حقیقہ کر سکتے اس کے لئے کوئی خوشی کر سکتے اس کے لئے کوئی دعوتیں کر سکتے جس طرح وہ بولتے ہیں جی دعوت ہم نے کیا پھر کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی بندہ لائے ہیں بھوپیاں اس کے لئے کپڑے لائیں ہیں یا کوئی رشتہ دار اس کے لئے کچھ لے کر آیا ہو تو اللہ کے بندوں آپ لوگ خود ہی اپنی باتوں کے جھال میں آ جاتی ہو اپنی باتوں میں آپ لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ہے کیونکہ نہیں بیٹی یہ آپ کیا آپ نے صرف اور صرف ہم لوگوں نے جو کہا تھا نا وہ والا لیبر اتارنے کے لئے اس طرح کہا گیا ہے اسی کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ